بائیس جماد الاخرہ کو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مناسبت سے میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کے آپ کی شخصیت کے متعلق چند باتیں حضرات کی خدمت میں ارز کروں نام نام اسم غرامی عبداللہ ہے ابن ابی قحافہ یعنی پورا نام عثمان عبداللہ عثمان کہا جائے گا ابو قحافہ ان کے والد غرامی کا نام ہے صدیق ان کا لقب ہے تو وہ اپنے نام کی بجائے اپنے لقب سے زیادہ جانے جاتے ہیں اور لفظ صدیق کی وجہ بھی وہی تصدیق ہے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محراج سے تشریف لائے تو مشرقین نے حضرت ابو قر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ آپ کے دوست یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور اس طرح کی کچھ اور باتیں فرما رہے ہیں تو حضرت ابو قر نے کہا کہ اگر وہ اس طرح فرما رہے ہیں تو پھر وہ جیسا فرما رہے ہیں وہ حق ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں اسی لئے ان کو صدیق کہا جاتا ہے پھر آپ غار سور میں بھی دیکھیں ہجرت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم اور ان کی طرف سے پہنچنے والے مسائب اور عزار آسانیوں کے سبب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک وطن کو چھوڑنے کا قصد فرمایا اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی اپنی زندگی میں اسے اس طرح سے محسوس کریں کہ اگر ہمیں ہمارا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو سوچیں کتنی پروپرٹی ہے کتنے لوگ ہیں کتنے ہمارے عزہ و اقربہ رشتہ دار ہوتے ہیں پھر ویسے بھی یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں اس مٹی میں ایک کشش ہوتی ہے انسان کے لیے جہاں انسان رہتا ہے اللہ رب العالمین نے جہاں کسی کو پیدا فرمایا ہے اس وطن سے اس جگہ سے اسے پیار ہوتا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نامسائد حالات میں ان مشکلات کا سامنا کرتے گرتے جب تھک گئے تو اللہ کے حکم سے حضور نے ہجرت کا قصد فرمایا تو اس ہجرت میں حضرت جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور کے ساتھ ہی نہیں رہے بلکہ حضور کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے غار سور میں پناہ لی ہے تو ان کی صاحبزادی اسما بنت عبی بکر جو حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑی ہیں عمر میں عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں وہ تشریف لاتی رہی ہیں اور وہ کھانا حضور کی خدمت میں پیش کرتی رہی اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو سفر حجرت ہے اس میں جناب امیر وقر صدیق جیسے جیسے دل میں خیالات آتے ہیں کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آجائے تو حضور کے آگے ہو جاتے ہیں دائیں کا خیال آتا ہے تو دائیں ہو جاتے ہیں بائیں کی طرف سوچتے ہیں کہ ادھر سے نہ دشمن آجائے تو اس طرف چلتے ہیں اس طرح کا ساتھ حضور کے ساتھ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر جو انعیات اور جو مہربانیاں فرمائیں وہ بھی اسی اور کے حصہ میں شاید کم ہی آئی ہوں گی دیکھئے حضرت صدیق اکبر جب غار میں حضور کے ساتھ تھے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو نقل فرمایا ہے جب کفار آ رہے تھے ان کے تعقب میں تو حضرت صدیق اکبر نے جب پریشانی لاحے کوئی تو عرض کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو پھر تو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ لا تحزن ان اللہ معانا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ ابو بکر غم نہ کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی معیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا یہ ایسی خصوصیت ہے جناب ابو بکر صدیق کی اس خاص مقام میں کہ یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے پھر اس کے بعد تمام صحابہ قرام علیہ مردوان کی اپنی فضیلتیں ہیں لیکن جو فضائل اور کمالات جناب ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئے ان میں سے سب سے بڑی فضیلت ان کے لئے وہ یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کو قرآن نے صحابی کہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق